اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو سوشل میڈیا ٹی وی دوستو آج ہم آپ کے لئے لئے ہیں قصہ ذلکرنین کی پانچویں قصت قورش ایک دن صبحوں کو جب قورش غلقائی قوم کے غلقہ کے ساتھ بذکوئی کا شکار کھیلنے گیا تو اس موقع پر اسے اپنے باقی یہ غیب گویاں نا بات ہی آرائی غلقہ کو پہاڑی پر درختوں میں ایک بذکوئی نظر آئی اور وہ اس نے تیر چرا کر اسے شکار کرنا چاہا صرف سکائی قوم کے آدمی سے یہ کوشش ممکن تھی اور سکائی ہی اس کوشش میں کامیاب ہو سکتا تھا یہ دونوں دہات کے معمولی ٹٹووں پر سوار جا رہے تھے درختوں کی آڑ میں آگے بڑھ رہے تھے اور نظر سامنے کی دون تک پھیلی ہوئی انچی چٹان پر تھی اس زمانے کے لوگوں کا عام عقیدہ تھا کہ ایسے مقام پر دیو رہتے ہیں اور طرحہ طرحہ کی دراؤنیاں بولیاں بولتے ہیں اس لئے پارساگرد کے لوگ ایسی مقدس پہاڑیوں کے قریب جانے کے بہت کم جرت کرتے تھے بلکہ کی پیدائش وہستان کی تھی اس لئے اسے پہاڑی دیوتاؤں کا کوئی خوف نہ تھا اچانک ان کے ساتھ کہ کتے کسی چیز کی بھو پا کر دوڑ پڑے اور ٹٹووں سے بہت آگے نکل گئے کتے تیندوے کا پیچھا کر لیتے ہیں لیکن بزگوہی کا تاکب مشکل ہے کورش نے مضبوطی سے نیزہ ہاتھ میں لے کر سنبھال کر اپنا ٹٹو کتوں کے پیچھے سر پر دوڑایا آگے پہنچ کر اس نے دیکھا کہ ایک گوڑا کاپسی چمڑے کے کپڑے پہنے کتوں کے سامنے سے بھاگ کر جا رہا ہے کورش اس آدمی کو بچانے کے لیے این وقت پر پہنچ گیا اور اس نے نیزے سے مار کر ہٹایا ورنہ وہ کسان کی ٹانگوں میں جا چپتے تھے اور کسان گاؤں کا سفید ریش چودری معلوم ہوتا تھا اس کی پگڑی کے نیچے سر کے سفید بال نمائی نظر آ رہے تھے اس شخص کی بغل میں ایک بکچہ تھا کورش نے یہ بکچہ کھلوا کر دیکھا کہ اس میں چوری کا مال تو نہیں لیکن اس میں جوہ کی تازہ روٹی اناج اور سفید بنید تھا یہ بات عجیب سی معلوم ہوئی تھی کہ گاؤں کا ایک بوڑا آدمی خشک پہاڑ کی چوٹی پر کھانے کے لیے دن بھر کا کھانا ساتھ لے کر چرے کورش کو ایک گار کا موں کھلا نظر آیا اور ایک اور آدمی دکھائی دیا جو کاپسی نہیں تھا وہ اس گار میں کھڑا کورش کو دیکھ رہا تھا اس اجنبی نے پکار کر کہا اب میں خوش ہوں کہ کتوں نے میرے دوست کو نہیں پھاڑ کھایا آؤ میرے ساتھ کھانا کھاؤ یہ شخص کورش کی طرح نوجوان تھا اس کا چہرہ سولایا ہوا تھا اور اس کے پاس کوئی احتیار نہ تھا وہ فاکتی رنگ کی کباہ پہنے تھا جس پر بالوں سے بنی ڈوڑی کمر میں بدی تھی اور یہ سواری کے بوٹوں کی بجائیں معمولی چپل پہنے تھا اس نے مشرقی ایران کی ششتہ زبان میں بات کی اس کے لباس میں ایسی کوئی اعرائش کی یا آب و تاب کی چیز نہ تھی جس سے اس کی حیثیت اور رتبے کا انظہار ہوتا گھوڑے سے اتر کر کورش نے کسان کا بکچہ اٹھا کر اس نوجوان کو جا کر دیا اور دیکھا کہ کتوں نے اس اجنبی کو سنگ کر پھر کچھ نہیں کہا اکھامنشی شہزاد نے نے بڑے تجسس سے اس اجنبی نوجوان کا نام اور اس کا قبیلہ معلوم کرنا چاہا اور پوچھا کہ وہ سفر پر کہاں جا رہا ہے گھوڑے کارسی اور نوجوان کے درمیان کچھ اشارے ہوئے اور نوجوان نے جواب دیا کہ اس کا کوئی خاندان یا قبیلہ نہیں ہے اور اس کے سفر کا مقصد ارام اور سبون کے سوا کچھ نہیں کورش نے اسرار سے کہا سچ بتاؤ تم مشرقی علاقے سے باگ کر آئے ہو اور تم نے دہاتیوں کے ہاں پناہ لی ہے جو خفیہ طور پر تمہیں خوراک بہم پہنچاتے ہیں اجنبی نوجوان کی بھوری آنکھوں میں ایک دفعہ غصے کی چمک پیدا ہوئی اور پھر وہ خسیانہ ہو کر مسکر آیا اور اس نے جواب دیا ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ مسئلت امیز دارو گوئی کی بنسبت حقیقت و صداقت کا یقین کرنا زیادہ مشکل ہوتا ہے نوجوان شکاری حقیقت یہ ہے کہ موبت کا کوئی خاندان یا قبیل نہیں ہوتا پھر اس نے بڑی احتیاط سے دسترخان زمین پر بچھایا اور کھانا دو حصوں میں چنا گار کے موں کے پاس ایک مٹی کی سراہی میں پانی اور ایک پیالہ رکھا تھا یہ نوجوان جو اپنے آپ کو موبت کہتا تھا کسی دور تراز جگہ سے بھاگ کر نہیں آیا تھا اس لیے کہ اس کے نازک خات پاؤں بلکل صاف سترے تھے اس نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ میں موت سے باگا ہوا ہوں میں نے یہاں پناہ اس لیے لی ہے کہ اس وادی کے دہاتیوں نے مجھے بتایا تھا کہ مجھے یہاں وہ چیز مل جائے گی جس کی مجھے جستجو ہے یہ موبت کسی قدر شائرانہ انداز سے بات کر رہا تھا لیکن شائر ہمیشہ بادشاہی دربار کے آستانے کے آرزو مند ہوتے ہیں موبت کے الفاظ سن کر کورش نے درشیافت کیا کہ وہ کیا چیز ہے جس کی اسے جستجو ہے حکامنشیوں کا امن و آمان موبت نے صاف فانی پیالے میں انڈہلتے ہوئے کہا ظاہر ہے کہ اس اجنبی کو اس بات کا احساس نہ تھا کہ وہ بادشاہ کے بیٹے سے بات کر رہا ہے کورش نے کہا کیا تمہارا یہ مطلب ہے کہ دہات کے لوگ میرے خاندان کے بارے میں یعنی حکامنشیوں کے بارے میں جانتے ہیں خواہ وہ جنگ سے متعلق ہو خواہ امن سے کیا میں اس کا یقین کر سکتا ہوں موبت نے جواب دیا معلوم تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جانتے ہیں اور وہ پوری داستان سناتے ہیں یہ کہہ کر موبت نے تفصیل بیان کرتے ہوئے اشارہ کیا کہ دہاتیوں میں بول مشہور ہے کہ آریائی دستے کاسپیوں کی سرزمین پر آگ اور تلوار سے حملہ کرتے ہوئے گزر گئے ٹھہرے نہیں لیکن اس سرزمین میں جہاں خامنشی بادشاہ کی اب حکومت ہے یہ حملہ آور جا کر سکونت پذیر ہوئے اور بادشاہ کے زیرے سایا جان و مال کے لئے امن و عمال قائم ہوا پھر موبت نے اتجاج کرتے ہوئے کہا تم پروں کا خامنشی نشان لگائے ہوئے ہو کیا تمہیں ان پرنا گزینوں کے بارے میں کچھ معلوم نہیں جو نیلی پہاڑیوں سے اور سرزمین شوشاہ کی موت سے بھاگ کر یہاں آئے ہیں پھر موبت نے بالکل ایک امیر زادے کے پرتکلف انداز سے اپنے بے باکانہ سوال کی معذرت کی اور کورش سے درخواست کی کہ آرام سے بیٹھ کر اس کے ساتھ کھانا کھائے اور ہم فکری کا ناسہی ہم نشینی کا موقع دے کورش پہلے تو امادہ سا تھا لیکن پھر اس نے کھانے میں شرکت سے انکار کیا اس لیے کہ اسے نانو نمک میں ایک پناہ گزین کا زیرے بعد احسان ہونا پسند نہ آیا اسے اس نوجوان نے جو اپنے آپ کو موبت کہتا تھا اور تلوار کی پیٹی باندھنے سے اپنے آپ کو بے نیاز پاتا تھا ایک تکبر سا محسوس ہوا اور اس سے رخصت ہو کر کورش برکہ کے پیچھے روانہ ہوا جو بزگوہی کے تک کب میں گیا تھا جاتے ہوئے اس نے مڑ کر ایک نظر ڈالی اور دیکھا کہ وہ نوجوان اور گاؤں کا سفید ریش بزرگ ساتھ بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں پس منظر میں سیاہی مائل پہاڑی چوٹیاں آسمانی فضاء میں تیرتے ہوئے بادلوں کے نیچے ایک قدرتی حصار نظر آتی تھی اس وقت کورش کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ موبد اپنی تمام شائرانہ باتوں کے باوجود پارسہ گرد کے شاہی آستانہ سے دامن کش رہا ہے ایک دوسرا پناہ گزین شاہی محل کے دروازے سے دور نہیں رہا بلکہ کورش کے دروازے پر آیا اس کے پیچھے آنے والے ہمالوں نے وہ سمان اتارا جو گدوں کے کافلے پر لد کر آیا تھا اس پناہ گزین نے بتایا کہ وہ عبرو یا عبری قوم کا ہے اور صرف اس معینی میں پناہ گزین ہے کہ اس کا بادشاہ بابل کے دریاؤں کے پاس اسیر تھا ویسے یہ دریانہ تھے دراصل نہریں تھی اور پارسہ گرد کے صاف شفاف پہاڑی چشمے سے بلکل مختلف تھی یہ تبری تاجر جس کے موں پر داڑی تھی نیم بردگی کے علامت کے طور پر کان میں چاندی کی بالی پہنے تھا اس نے کانسندان کو ایک پتے میں لپتی ہوئی خوشبو پیش کی اس کے بعد اس نے بکچہ کھولا جس میں ارگوانی اون کا شہانہ کپڑا تھا اور اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یہ سرخ اون بحر آزم کی تہہ سے حاصل ہوئی اور شاہی خامنشی خاندان کی کسی خاتون کے لائق ہے کانسندان کا فوراں دل چاہا کہ یہ نایاب کپڑا خرید لے حالانکہ وہ بہت مہنگا تھا یعنی ایک ہاتھ کپڑا دو شاہ کل کورش کو کپڑا پسند نہیں آیا اس نے اس کی بجائے کانسندان کے لیے ایک جوڑی تلائی بازو بند پسند کیا جس پر افصانوی جانوروں کی شکل بنی ہوئی تھی جن کے سر شاہین کے اور دھڑ شیر کا تھا اور ان کے پنک بھی تھے کورش نے کہا اہمیت کی چیز یہ زیور ہے ورنہ لباس تو ہر ایک پہن لیتا ہے جب خریداری ختم ہوئی اور عبرانی تاجروں کے دستور کے مطابق ملک ملکی خبریں بھی سنا چکا وہ پارسہ گرد کے باہر نکل کر شہر کی چاروں طرف گھوما گویا کسی چیز کی تلاش میں ہے جو اسے نہیں ملتی رات کو کھانا کھانے بیٹھے تو اس نے حقا منشی گھرانے کے لوگوں سے کہا کہ عجیب بات ہے اس شہر کی فصیل نہیں اس نے یہ بھی کہا کہ میں نے آج تک کوئی شہر بے فصیل کا نہیں دیکھا یہاں تک کہ نینوہ کے اجڑے شہر اور باول جیسے باعظمت شہر میں بھی فصیلیں مجود ہیں جو بہت نصر کی بنوائی ہوئی ہیں پھر عبرانی نے دعا دیتے ہوئے کہا یہاوہ اس شہر کے باشندوں کو ہربلا اور آفت سے بچائے پورش کا معلوم نہ تھا یہاوہ نام کا بھی کوئی خدا ہے لیکن وہ سمجھتا تھا کہ اجنبی عبری ہو سکتا ہے ایسے خدا کو مانتا ہو جس کا وجود ہماری نظر میں نہیں پھر عبری نے بتایا کہ شوشان میں بھی اس سڑک پر جو ادھر آتی ہے پکی اینٹوں سے فصیل دوبارہ بنائی جا رہی ہے گورش کو ایک دوسرے رہگیر یعنی موبد کے جو اسے ملا تھا یہ الفاظ یاد آئے کہ شوشان شہر زمین کی موت کے آخری دمہات میں دم توڑ رہا ہے خود گورش بھی اس شہر کو بہت پہلے دیکھ چکا تھا اس موقع پر جب وہ نسائی چرہگاہوں کی تلاش میں جاتے ہوئے اپنی ساتھی لڑکوں کے ہمراہ شوشان کے کھنڈر دیکھنے کے لئے راستہ سے مڑ گیا تھا علام کا یہ آلی شان قصر کسی زمانے میں پہاڑوں اور میدان کے درمیان واقع تھا جہاں اب اس کے کھنڈر نظر آتے تھے گورش نے دیکھا کہ یہاں کے کھیتوں میں گھاس ہی گھاس اگی ہوئی ہے جنگل کٹ کر ختم ہو چکے ہیں اور جہاں جہاں کسی زمانے میں پانی کے بند بندے ہوں گے اب کوسوں تک تبتی زمین پر سیلاب ہی سیلاب نظر آتا تھا جہاں کبھی آلی شان محل تھے جل کر خاک سیاہ ہو چکے تھے اور ان کا ہر گوشہ لومڑیوں کا مسکن تھا جو ایک طرف سے دوسری طرف دوڑتی نظر آتی تھی علام کے بازمت بادشاہوں کے ایوانوں میں اب راہزنوں کی پناہ گاہیں تھی عباد زمین کی اس موت کا سبب ایک پتھر کی سل پر کندہ مدہم شودہ قصر کے باقی مندہ دروازے کے شکستہ سردر پر نصب تھا ایک رہگیر نے اس قطبے کی عبارت پڑھ کر سنائی تھی جو کورش کے حافظے میں مرتسم تھی آشور بنی پال خفت اقلیم کا جلیل القدر بادشاہوں جس نے اس قصر کے حجروں سے گل بوٹے کے خوبصورت کام کا منقش ساز و سمان اپنے قبضے میں کیا اور یہاں سے لے گیا ہر استبل اور طویلے سے تلائی ساز کے گوڑے اور خچر مجھے یہاں سے ملے میں نے مابت کے چمکتے کلس میں آگ لگا دی میں اعلام کے دیوتا کو اس کی تمام زیب و زینت اور دولت و سروت کو یہ ساتھ آشور لے گیا بتیس بادشاہوں کے مجسمے میں نے اپنے ہمرا لیے اور ان کے ساتھ پتھر کے وہ کوئی حیکل بیل بھی جو رزمگاہ کے نہگے باہن تھے اس طرح میں نے اس سے زمین کو بلکل بیران کر دیا اور یہاں کے باشندوں کو تہہ تیخ کر دیا میں نے ان کے مقبروں کی چھتیں گرہ دیں اور وہ دھوک میں اپتبتیں ہیں میں ان لوگوں کی ہڈیاں قبروں سے نکال کر لے گیا جو میرے خداوں آشور اور اشتار کو نہیں مانتے تھے اور اس طرح ان کی روحیں ہمیشہ کے لیے ناشاد رہیں گی اور انہیں چین نصیب نہ ہوگا اور نہ کوئی نظر نہ نیاز اس قطبہ کی شہادت کے مطابق آشوریوں نے اعلام پر یلگار کی تھی یہ قورش سے تین پشت پہلے سے زیادہ کا واقعہ نہ تھا لیکن نیونیا خود آشور بنی پال کا اپنا شہر اب ویران پڑا تھا اور اس کے کھندر توب میں تپ رہے تھے قورش نے اپنا بیان ختم کرتے ہوئے کہا تم دیکھ رہے ہو کہ یہ بڑے بڑے شہر بڑے بڑے ریگستانوں میں تقدیل ہو گئے ہیں جن میں اب بھوت پریت بستے ہیں بڑھے عبری نے اپنا سر ہلایا جس کی تیل لگی چندیا چمک رہی تھی اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا کمبوجیا کا نامور فرزند کس درجے کی اکلو دانش کا مالک ہے اس کا حافظہ ایک پوری کتاب اور ایک لکھے ہوئے تورمار کی ماند ہے لیکن ان شوشان والوں نے جن کی نسل اب شہر کے کھنڈرات میں بستی ہے بیج بونے والے حل مجھ سے خریدے اور معافضے میں ہنڈیاں دیں کہ بابل میں اگیبی والوں سے چاندی کے سکھے وصول کرلوں رات ہو گئی تو کانسندان نے اپنی خوابگاہ میں داخل ہوتے ہی اس بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کیا اگر نامعلوم لوگ واقعی شوشان کے کھنڈرات کو اثر نو تعمیر کر رہے ہیں اور اگر مہاجنوں کو دینے کے لیے ان کے پاس کافی دولت ہے تو انہیں چاہیے کہ پارسا گرد میں بھی باجو خیراج پیش کریں پورش نے جو یہ سوچ رہا تھا کہ کس قسم کا حل ہوگا جو بیج بھی بو سکتا ہوگا یوں ہی بے خیالی میں ایک سوال کر دیا اس نے کانسندان سے پوچھا کس بات کا باجو خیراج میری محبوب رفیقہ حیات ظاہر ہے حفاظت کے معافضے میں میرے دانش مند شوہر یہ نہ سمجھو کہ ایک نہے شہر کو ڈاکر ڈالنے والوں اور غیر ملکی حملہ آوروں کے مقابلے میں حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی کیا شہر شوش جو اس تاجر کی زبان میں شوشان ہے انشان کی حدود کے اندر نہیں ہے اور کیا کوئی حفاظت اس تحفظ کے برابر ہو سکتی ہے جو پارس کے سوار کمانداروں کی بدولت حاصل ہوتا ہے کورش نہیں چاہتا تھا کہ ہر بات میں ہمیشہ اس کی بیوی کی ہی جیت رہے لیکن کانسندان بولی کورش تم اس کی بجائے یوں بھی سوچ سکتے ہو کہ اس بارے میں تمہارے بیٹے کمبوجیا کیا خیال ہوگا آخر یہ ہوا کہ کورش سوار ہو کر خود شوشان روانہ ہو گیا اس کی عادت تھی کہ جس معاملے میں کچھ شبہ ہوتا خود موقع پر پہنچ کر دیکھتا تھا اور تفتیش کرتا تھا کئی سو سواروں میں سے جو اس کے ہم رکاب رہنے کی خدمت پر معمور تھے اس نے چند گرمانی شریفزادوں اور بہادروں کو اپنے ساتھ لیا جو تلواریں نیام میں رکھے رکھے اور اپنے گھروں میں دیواروں پر تلواریں لٹکاتے لٹکاتے اکتا گئے تھے اور بیتابی سے منتظر تھے کہ اہل ماد کوئی دوسری جنگ شروع کریں ایک طویل راستہ پہاڑوں میں سے ہو کر ایران کے مغربی میدانی علاقے کی طرف جاتا تھا اور ایک درے پر پہنچ کر اس علاقے میں جہاں نکلتا تھا یہ لوگ قدرتی دروازے پر پہنچے تو ڈاکوں کا ایک قبیلہ بھیڑوں کی طرح جب تتہ ہوا آیا اور حملہ آور ہوا مگر جب اس رہزن قبیلے کے لوگوں نے اہل پارس کی کمانے دیکھی تو بکریوں کے پھڑکے ہوئے گلے کی طرح بھاگ نکلے گرمانیوں نے ان پر اپنا ایک تیر بھی ضائع نہیں کیا جب پارس کے سواروں نے پہاڑوں پر سے گرم میدانوں کی گردو خاک کے بادلوں میں گھوڑے اتارنے شروع کیے تو اپنے انگوٹھے مو پر رکھ لئے اور اس سفر سے بیزاری کا اظہار کرنے لگے کوہستانی لوگ میدانوں کی گرم آب و ہوا میں جانے کے لیے کبھی راضی نہ ہوتے تھے تھوڑی دیر بعد یہ کافلہ دریائے شورش کے آبشاروں پر پہنچ گیا کورش کی نظر سامنے کے بیابان کے گردو خاک میں لہلہاتے کھیتوں پر پڑی دریا کے موڑ پر جہاں سے شہر شوشان نظر آتا تھا ٹوٹا ہوا پل دوبارہ پتھر سے تعمیر کر دیا گیا تھا یہاں کے ناتوام بشندوں نے کچھ مفید کام کیا تھا سواروں کو آگتے ہوئے دیکھ کر چورواہے اپنے میویشیوں اور بھیڑوں کے گلوں کو فوراں واپس لے جانے لگے تاکہ انہیں پناہ گہوں میں پنچا دیں کورش اپنے جنگی سپاہیوں کو پل پر لے گیا اور صرف گرمانیوں نے بھاگتے ہوئے لوگوں پر اپنی تلواریں استعمال کی تاکہ انہیں آنے والوں کے دبدوے اور احترام کا احساس ہو ابھی زیادہ آدمی نہیں مارے گئے تھے کہ اہل پارس قلعے کی دیوڑی پر جا پہنچے جیسا کہ بوڑھے عبری تاجر نے بتایا تھا اینڈ کی نئی دیواریں آشوریوں کے چھوڑے ہوئے کھنڈرات کے چاروں طرف کھڑی تھی دیواروں پر اور ان ناکو پر جہاں ابھی تروازے اور پھاتک نہیں لگے تھے نیزے باز ڈھالیں اور نیزے لے کر آگئے